بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید کرتے ہیں آپ کو خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں جہاں آ رہے ہیں خوش و آباد رہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزددار یمی سی ریس پی لے کر آئی ہوں تو آپ اس کو سپیگٹی کے ہیں چاومن کے ہیں تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس میں میں ساری سپیگٹی جو ہیں وہ ڈال دوں گی تھوڑی دیر کے بعد یہ جیسے ہی نیچے والی سائٹ سے یہ پک جائیں گی تو پھر یہ خود بخود ہی نیچے ہو جائیں گی تو ساری اسی طرح ہم نے اس کو توڑنا بالکل بھی نہیں ہے تو ہاف ٹی سپون اس میں میں ڈال دوں گی نمک نمک ڈال کر اس کو ہم نے پکانا ہے کیونکہ اس میں اچھے طریقے سے یہ نمک چلا جائے تو اس طرح مزدار بنتی ہیں تو یہ دیکھیں ساری سپیگٹی نیچے ہو گئی ہیں پانی میں تو پانچ سے چھے منٹ ان کو لگیں گا پکنے میں تو یہ بہت ہی مزدار سی یہ بن کے ریڈی ہوتی ہے تو آپ نے ضرور میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو فل واج کیجئے گا ویڈیو سکیپ نہ کیجئے گا اچھی طرح اس سے تین چار بوائل آئیں گے تو پھر اس کو ہم اتار دیں گے یہاں پر دیکھیں چیک کر سکتے ہیں یہ بلکل اب ریڈی ہے گل چکی ہے تو اب اس کو میں نکال کر لیدہ باول میں رکھ دوں گی اور اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دوں گی کیونکہ اس کا جو کوکنگ پوسیجر ہے وہ رک جائے وہیں پر یہاں پر میں نے تین سے چار ٹیبل سپون لیاں گی کے اور اس میں میں نے ڈال دیا چوب کیا ہوا لسن اب یہ میں نے چکن لے لیا تھا اس کو میں نے اس طرح لمبائی میں کار دیا تھا تقریباً ایک پاؤس سے زیادہ ہے یہ چکن تو اس میں اچھے طریقے سے آپ اگر چاہیں تو اس کو میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے میرینیٹ نہیں کیا تو اب اس میں ساتھ ہی میں تھوڑی سی کالی مرچ ڈال دوں گی اور تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو پکائیں گے کیونکہ باقی مثالیں ہم نے بعد میں بھی ایٹ کرنے ہیں تو پھر اس میں اس وجہ سے تھوڑے سے ڈال دیں ہوں پہلے کہ اس میں اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائیں چکن ہمارا پھیکا پھیکا نہ رہے اس لئے اس میں نمک اور کالی مرچ میں نے ڈال دیئے اور اس کو لیسن کے ساتھ ہی پکائیں گے ہم یہ دیکھیں یہاں پر یہ بلکل اب ریڈی ہے چکن گل چکا ہے ہمارا بلکل فرائی ہو گیا ہے اب اس میں میں نے ایک عدد پیاز ڈال دیئے کٹی ہوئی اور ساتھ اس میں بندگو بھی میں نے ڈال دیئے بس ذرا سا یہ سوفٹ ہو جائے گے تو باقی کے ویجیٹیبل ہم اس میں ڈال کر اس کو ریڈی کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل اب سوفٹ ہو گیا اب اس میں میں گاجر ڈالوں گی ایک کب تقریباً گاجر ہے میرے پاس تو وہ ڈالوں گی اور شملہ مرچ اسی طریقے سے لمبائی میں کاٹ کر ہم نے ڈالنا ہے آپ جب بھی کوئی اس طرح کی ریسپی بنائیں تو آپ نے جو ویجیٹیبل ان کی کٹنگ کا خاص دھیان رکھا کریں اب اس میں میں نمک ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون اس میں نمک جائے گا اور کالی میرچ ایک ٹیبل سپون جائے گی سویا سوس اس میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون اگر آپ چاہیں تو اس میں سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں چلی سوس بھی ڈال سکتے ہیں یا چلی فیکس بھی ڈال سکتے ہیں سپائسی آپ کے اپنے طاقے جیسا بھی آپ چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اس کو ایک ٹیبل سپون اس میں میں نے سرکہ ڈال دیا ہے یہاں پر یہ ریڈی ہے بالکل اب اس میں میں سپیکجی ڈالوں گی اگر سپیکجی آپ جب بناتے ہیں تو یہ اگر ایسے ٹھیک سی ہو جاتی ہو تو آپ اس کے اوپر پانی ڈال دیا کریں تو پانی ڈالنے سے یہ دوبارہ اپنی فارم میں آ جاتی ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ جو ہم نے مسالے ڈالے ہیں سارے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں ذرا اس کو مکس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو آپ نے دو سپون لے لے لینے تو اس کے اوپر اس سے دونوں طرف سے آپ نے اس کو کر دینا ہے یہ دیکھیں بالکل تیار ہو گئے اور میں نے پلیٹ میں نکال دی ہے تو بہت ہی مزیدار سے یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ